ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجمہ گرامی جنگلی خونخار اور شکاری جانوروں میں بھیڑیا ایک نمائی مقام رکھتا ہے جب ہم اس پر کی جانے والی تحقیقات کا متعلیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ویشی اور خونی درندہ ہونے کے باوجود اس میں حیران کن طور پر اچھے انسانوں والی کئی خصلتیں پائی جاتی ہیں یہ گوشت خور ممالیہ جانور ہے گھریلو سطح پر صدائے ہوئے کتے بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں حالیہ دور میں کی گئی تحقیق سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ صدائے ہوئے کتے کی نسل تقریباً سولہ ہزار تین سو سال پہلے چین کے دریا یونگزی کے علاقے میں پائے جانے والے بھیڑیوں سے ملتی ہیں بھیڑیے کی کئی اقسام ہوتی ہیں خاکستری اور کتبی بھیڑیے مشہور ہیں بھیڑیے کی یہ اقسام جلد یا بدیر قرآن عرض سے ختم ہو جائیں گی ایک بالک بھیڑیے کی لمبائی چھے سے سات فٹ تک ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی بھی شامل ہے ان کا عموماً وزن تیرہ سے اناسی کلو گرام تک ہو سکتا ہے بھیڑیے کا قط عموماً بیس سے اٹیس انچ تک ہوتا ہے بالک بھیڑیے کے دانتوں کی تعداد بیالیس ہوتی ہے بھیڑیے کی طاقت سب سے زیادہ گردن میں ہوتی ہے ان کے پاؤں چار انچ چوڑے اور پانچ انچ لمبے ہوتے ہیں ان کی بناوٹ بتخ کے پاؤں جیسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہترین تیراک بھی مانے جاتے ہیں ان کی عوست عمر تیرہ سے سولہ سال تک ہوتی ہیں ان کی پسندیدہ خوراک سمدار جانور ہیں جن میں ہرن، ارنہ بھینسہ، مشٹ بیل اور برفانی ہرن شامل ہیں ان کے چلنے کی عوستن رفتار پانچ میل فی گھنٹا ہے جبکہ بھاگنے کی رفتار چھتیس سے اڑتیس میل فی گھنٹا ہے ان کے جسم پر گھنی فر ہوتی ہے جو جلد سے اوپر دو تہہوں پر مشتمل ہوتی ہے اوپری تہہ گرد جبکہ نچلی تہہ پانی سے جلد کو بچا دی ہے اس فرق کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے جس میں خاکستر، سفید، سرخ، بھورے اور سیاہ رنگ کی آمیزش ہوتی ہے معزیز ناظرین گرامی بھیڑیے عام طور پر گروپوں کی شکل میں رہتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بھیڑیے ہو سکتے ہیں گروہ کے سربراہ نر کو سائنسی اسطلاع میں الفہ نر اور مادہ کو الفہ مادہ کہا جاتا ہے بھیڑیوں کے کچھ گروہوں میں سیکنڈ کمانڈ بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جنہیں بیٹا ولف کہا جاتا ہے یہ الفہ ولف کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں یعنی اپنے بہن بھائیوں کا بلکل حقیقی ماں باپ کی طرح خیال رکھتے ہیں بھیڑیے بہت سی وجوہات کے تحت چلاتے ہیں مثلا ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے لیے کسی گروپ میمبر کی موت کماتم کرنے کے لیے شکار پر جاتے ہوئے یا کھو جانے کی صورت میں اپنے گروپ میمبر کی مدد طلب کرنے کے لیے جو جوابی طور پر چلا کے گھر کے راستے کی جانب اس کی رانمائی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کسی علاقے پر قبضے کا اعلان کرنے کے لیے یا کسی تازہ شکار کیوئے جانور کی حفاظت کے لیے بھی چلاتے ہیں مختلف مواقع پر ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ اور انداز بھی مختلف ہوتا ہے عام طور پر بھیڑیے شام کے جھٹ پٹے کے وقت زیادہ چلاتے ہیں اگر مکمل خاموشی ہو تو ان کی چیخ سولہ کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے ہر گروہ کے علاقے کا تائین بو اور چیخنے سے کیا جاتا ہے اور علاقے میں نئے حملہ آوروں کے خلاف شدید مضاہمت کی جاتی ہے چھوٹے بھیڑیوں کو پلے کہا جاتا ہے ان کے پلے موسم بہار میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کے ساتھ تقریباً چار ہفتوں تک رہتے ہیں مادہ ایک ہی وقت میں پانچ یا چھے پلوں کو جنم دے سکتی ہے بھیڑیے کے متعلق سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے جب اس کی ایک آنکھ نین پوری کر لیتی ہے تو بھیڑیا دوسری آنکھ سے سوتا ہے زخمی بھیڑیا اپنے ریوڑ سے چھپ کر رہتا ہے ورنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں اگر بھیڑیے کا ریوڑ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان اسے ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر زخمی بھیڑیے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ناظرین گرامی بھیڑیا واحد جنور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں کسی جن تک کی شناخت کر لیتی ہیں اور پھر بھیڑیا اس جن پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے معزز دوستو بھیڑیا مردار نہیں کھاتا جو کہ جنگل کے بادشاہ کا طرز عمل ہے بھیڑیا اپنی محرم ماداؤں پر نظر بھی نہیں ڈالتا اور اس معاملے میں یہ باقی جانوروں سے بلکل مختلف ہے یعنی یہ افضائش نسل کے لیے کبھی بھی اپنی ماں یا بہن کا جوڑی دار کے طور پر انتخاب نہیں کرتا بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مادہ سے تعلق نہیں رکھتا اسی طرح مادہ بھی بھیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ اس کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر مادہ مر جائے تو نر اور نر مر جائے تو مادہ اپنے ساتھی کی موت کے مقام پر تین ماہ تک کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن البار یعنی نیک بیٹا کہا جاتا ہے کیونکہ جب اس کے والدین بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا پورا خیال رکھتا ہے بھیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری وفاداری خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہیں یہ غیرت مند جانور ہیں جو اپنی آزادی پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرتا کسی آزاد بھیڑیے کو پکڑ کر قید کر دیا جائے تو یہ کھانا پینہ بند کر دیتا ہے اور اگر اسے آزادی نہ ملے تو یہ بھوک پیاس سے جان دے دیتا ہے اس لیے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخار بننے سے بھیڑیے جیسا نسلی اور غیرت مند ہونا بہتر ہے بھیڑیے ترکوں اور منگولوں کا قومی جانور ہے انسانوں اور بھیڑیوں میں مشترک بات یہ ہے کہ یہ اپنے لیے مخلص اور قابل لیڈر منتخب کرتے ہیں بھیڑیوں کے انسانوں کے علاوہ کچھ قدرتی دشمن ہوتے ہیں یہ جنگل میں تیرہ سال تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اس عمر سے پہلے ہی مر جاتے ہیں بھیڑیوں کو متاثر کرنے والی بیماریوں میں کینائن پارو وائرس ڈسٹیمر لائم بیماری جویں مانج اور دل کے کیڑے شامل ہیں دنیا کے بیشتر علاقوں میں بھیڑیوں کی موت کا سب سے بڑا سبب انسان ہے وہ علاقے جہاں بھیڑیوں کی تعداد انسانی آبادی سے زیادہ ہو وہاں بھیڑیے بھوک سے یا دوسرے بھیڑیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں جنگلی بھیڑیے انسانوں سے ڈرتے ہیں اور عام طور پر لوگوں کے قریب ہونے کی بجائے بھاگ جاتے ہیں یہ چھوٹے بچوں اور پالتو جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں بھیڑیے روزانہ چھے سے سات کلو تک گوشت کھا سکتے ہیں بھوکہ رہنے کی بات کی جائے تو یہ بارہ دن تک بھوکے رہ سکتے ہیں ایسے میں اگر انہیں شکار مل جائے تو وہ نگل لیتے ہیں اور کچھ کچھار میں جا کر اپنے بچوں کے آگے اگل دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے یہ گوشت خور جانور کھانے کا کوئی موقع بھی زائر نہیں کرتا حتیٰ کہ یہ دوسرے گروپوں کے بھیڑیوں کو جو لڑائی میں زخمی ہو جائیں یا کسی شکاری کے پھندے میں پھنسے ہوئے بے بس بھیڑیوں کو بھی کھا لیتے ہیں شدید تھن کے موسم میں جب کوئی شکار نہیں ملتا اور ان پر فاکوں کی نوبت آتی ہے تو بھیڑیوں کا گروپ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھتا ہے اور یہ تمام ایک دوسرے پر گہری نظر رکھے ہوتے ہیں کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے ایک دوسرے کو کھورتے رہتے ہیں جو ہی کسے بوڑے کمزور بیمار یا زخمی بھیڑیے پر تھنڈ اور تھکاوٹ کے باعث غشی تاری ہونے لگتی ہیں تو باقی تمام بھیڑیے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں بھیڑیے کی سننے کی طاقت کمال کی ہوتی ہے یہ چھ میل دور سے آنے والی آواز کو سن سکتا ہے اس کی سوننے کی طاقت حیران کن ہے یہ ایک میل دور سے اپنے شکار کی بو سونگ لیتا ہے بھیڑیا بڑا اصول پرست جانور ہے چھوٹی عمر کا بھیڑیا بڑی عمر کے بھیڑیے کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا اگر ایسا ہو جائے تو اسے اس کی سزا دی جاتی ہے بھیڑیا کامیاب شکاری مانا جاتا ہے کینیڈین ولف کو سب سے بڑا بھیڑیا مانا جاتا ہے اس کی لمبائی دو آشاریہ تیرہ میٹر تک ہوتی ہے ان کے آزا مضبوط اور پھے پھرے بڑے ہوتے ہیں قوت برداشت بہت ہوتی ہیں میدہ بڑی سے بڑی ہڈی حضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہتے ہیں کسی بھیڑیے کی کھال کے ساتھ بکری کی کھال کو رکھ دیا جائے تو بکری کی کھال کے بال جھڑ جاتے ہیں جی تو معزیز دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان